نگران کابینہ کے نام فائنل ہو گئے حلف پرداری کے تغریب آج متوقع ڈاکٹر شمشاد وزیر خزانہ ہوں گے جلیل عباس جلانی وزیر خارجہ صرف راز بکٹی کو وزیر داخلہ بنایا جا سکتا ہے تابشکور وزیرتہ بنائی ہوں گے نگران وزیراعظم کی جانب سے کابینہ کا اعلان اب تک نہ ہو سکا وزیراعظم انواراللہ کاکر نے مشاورت کا عمل مقمل کر لیا الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا اجلاس میں حلقہ بنیوں سے متعلق حتمی فیصلہ متوقع چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کے اجلاس میں نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بنیوں کے معاملے پر غور قانونی ٹیم نے حلقہ بنیوں کے حوالے سے آئینی اور قانونی نکات پر بریفنگ تھی جیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کی گمشدکی کا مقدمہ در سائفر گمشدکی کی معاملے پر جی آئی ٹی ممران نے جیرمن پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں پوچھ کچھ بھی کی سائفر تحقیقات میں جی آئی ٹی کی جانب سے آزم خان کا طلبی سابق پرنسپل سیکیٹری ایف آگی آفیس میں آزم خان جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے جی آئی ٹی کے جانب سے آزم خان نے سائفر باملے پر سوالات پوچھے گئے اور نگران وزیراعظم انوانولا کاکر کی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری نگران وزیراعظم سے سابق صوبائی وزیر بلوچستان میرسر فراز شاہ کر دوم کی اور آگا شاکیر احمد درانی نے بھی ملاقات کی وزیراعظم سے ان کے آبائی علاقے کان مہترزی کے امائدین کے پپ کی بھی ملاقات سعودی عرب متحدہ عرب امراض کے سفر سفرہ اور دیگر کی بھی نگران وزیراعظم سے اہم ملاقات